بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں محمد آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل الفا سائنس اکیرمی سٹڈی آن لائن میں آل ایکزیمز اور انٹی جس پرپریشن کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہوا ہے جس میں ہم آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں الیکٹرومیگنٹیزم کو یہ اس سلسلے کے ہماری فورت ویڈیو ہے جس میں ہم مزید کچھ ایم سی کیوز اور ایم سی کیوز کو ان کے آنسر اور سلویشنز کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس سلسلے کو ہم نے سیزن ون یعنی ایم سی کیوز کا نام دے رکھا ہے لیٹس ڈارٹ ایم سی کیوز نمبر تھرٹی ون کچھ اس طرح سے ہے کہ the value of shunt resistance is given by وہ جو shunt resistance ہوتی ہے جس کو ہم گلوانو میٹر کے ساتھ پیرلر لگاتے ہیں گلوانو میٹر میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ کس فارمولے سے کیلکولیٹ ہوتی ہے i minus ig over ig into rg ig over i minus ig into rg i over i minus ig into rg اور یہاں پھر vg over i minus ig rg تو correct answer is option b that is ig over i minus ig rg this is اگلوانو میٹر جس کو ہم نے shunt کیا ہے properly تو وہ یعنی ایک چھوٹی resistance ہم نے لگایا ہے فیو وہ ہم کی اس کے ساتھ پیرلر لگائی ہے تو وہ ایمیٹر میں کنورٹ ہو گیا ہے اور اس کا جو فارمولا ہے ہم نے پیچھلے mcq's میں بھی ڈسکس کیا تھا rs is equal to ig over i minus ig into rg ig is the current that is passing through the گلوانو میٹر and rs and rg are the resistances of shunt and گلوانو میٹر next mcq's ہے کہ a proper combination of گلوانو میٹر and a series of resistance acts as a اب ایک گلوانو میٹر کے ساتھ series میں وہاں parallel میں لگا رہے تھے لیکن یہاں ہم series میں ایک resistance لگائیں اگر گلوانو میٹر کے ساتھ series میں اگر ایک resistance لگائیں تو کیا بن جاتا ہے volt میٹر ammeter avometer دیکھیں یہاں یہ rg ہے یعنی گلوانو میٹر ہے اس کی resistances rg ہے یہاں ہم نے ایک high resistance لگائی اس کے ساتھ series میں تاکہ اس میں سے کم سے کم کرنٹ پاس کر سکے اور یہ جو overall circuit ہوگا this will be volt میٹر so اس کے جو resistance ہے یہاں جو resistance rh اس کا formula ہے rh is equal to v over ig minus rg so جب بھی ہم galvanometer کے ساتھ series میں کوئی resistance لگائیں گے تو جو combination ہے اس کے ساتھ ہمیں volt میٹر ملے گا next mcq ہے torque current carrying coil is expressed as kisی current carrying coil کے اوپر torque بنتا ہے لگتا ہے اس کا formula ہوتا ہے tau is equal to niba cause alpha nlab cause alpha b i lq یا q v یہ ہے ایک coil جو ایک uniform magnetic field میں پڑی ہوئی ہے جب اس میں کوئی current pass کرتی ہے تو اس میں دو equal اور opposite forces لگتی ہیں جنہوں ہم couple کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ rotate کرنا شروع کر دیتی ہے اس کی rotation کی وجہ سے ایک torque produce ہوتا ہے جس کے لیے formula ILB کر دیں تو اس کا formula بن جائے NIPA Gauss alpha next work done on charged particle moving in a uniform magnetic field is uniform magnetic field میں charge particle move کرتا ہے تو work done maximum minimum negative zero correct answer is zero اس لیے جب بھی کسی charge particle میں ایک کسی uniform magnetic field میں charge particle move کرتا ہے تو یاد رہیں اس کی direction جو magnetic field ہے اس کے ساتھ perpendicular ہوتی ہے یعنی V اور V right hand rule کے مطابق آپ دیکھ سکتے V اور F velocity اور force کے درمیان angle 90 degree ہوتا ہے تو work done ہوتا ہے force into distance یعنی force into distance کو velocity replace کر دیں تو F V into delta delta t تو force اور velocity دونوں کے درمین angle کتھنا ہو گیا 90 degree تو اس کو open f v delta t یا simple f v cos theta تو cos 90 degree پہ zero ہوتا ہے so this will become zero اس کے consequences کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ kinetic energy change نہیں ہوتی spirit نہیں ہوتی صرف direction چیز ہوتی ہے اور یاد پارٹیکل کے ڈائیکشن ہیں وہ ہمیشہ magnetic wheel کے ساتھ perpendicular ہوتی mcq no.35 کچھ اس طرح سے ہے کہ if length of solenoid is doubled but n remains the same the field inside a solenoid becomes اگر ہم ایک solenoid کی length جس wire سے بنے اس کی length کو ڈبل کر دیں جب کچھ نہ تو پھر four times چار گنا بڑھ جائے تو correct answer ہے one half یعنی half ہو جائے گا وہ کیسے جو ampere zila کے مطابق magnetic field inside solenoid کا فارمول بیج کو to mu not n over li اب ہم l length کو 2l ڈبل کر رہے ہیں تو باقی سارا کچھ باہر چل آجائے پیچھے half رہے گا تو یہ بننے گا b mu not n over li over 2 تو 2 جو ہے اس کے ساری چیز b بن گئے over 2 آگ تو اس طرح یہ جو ہے half ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ length کے ساتھ اس کا inverse professional ہے اس کو length کو ڈبل کریں گے تو یہ half ہو جائے mcq is number 36 بہت important ہے نمیرکل کی shape alpha particles ranging in speed from 1000 to 2000 meter per second enter into a velocity selector when the electric intensity is 300 volt per meter and the magnetic induction is 0.2 tesla the speed of the particles which move undeviated through the field is kuch alpha particles ہیں جن کی جو range ہے وہ 1000 meter سے لے 2000 meter per second وہ electric field enter ہوتے ہیں جہاں electric intensity 300 volt per meter اور magnetic intensity 0.2 tesla کون سے particles ہیں کس range کے جو particles ہیں اس region میں سے گزر جائیں گے بغیر deflect ہوا 1000 meter per second speed والے particles 1500 meter per second 2000 meter per second the correct answer is 1500 meter per second وہ کس طرح سے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ numerical کی shape ہے اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو دو F F equal to Q V B F equal to I L B F equal to Q E یا پھر 0 the correct answer is 0 اس کی وجہ یہ ریسٹ پہ ہے تو ریسٹ کے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی velocity 0 ہے تو اس فارمولے کے مطابے Q V B Q V کے جگہ 0 into B and the correct answer is سارا کچھ 0 ہو گئے سو اس کی اوپر کوئی فورس نہیں لگے گی mc کو نمبر 38 the force current carrying conductor uniform magnetic field is uniform magnetic field میں conductor کی پر اندھ گئے جو فورس اس کا فارمولہ ہوتا ہے F equal to ilb sin alpha ilb cause alpha nab sin alpha یا سارے کے سارے all of these so correct answer is f equal to ilb sin alpha جو force لگتی ہے کسی بھی conductor کی اوپر جب ہم اس کو uniform magnetic field میں رکھتے اور پھر اس میں سر کرن پاس کرواتے اس کا فارمولہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ilb sin alpha اور یہ جو force ہے یہ maximum ہوگی اس mc کو نمبر 39 a 5 meter wire carrying a current of 2 amp is right angled to a uniform magnetic field of 0.5 tesla the force on the wire is 5 meter length کی wire 2 amp پاس کر رہی ہے اور right angle میں بڑی ہوئی ہے ایک magnetic field جس کی strength ہے 0.5 tesla اس کے اوپر لگنے لی force کیا newton یا 5 newton the correct answer is 5 newton وہ کی طرح سے force کا formula ہے جو connector کے پر لگنے والی el پلیٹس کے ساتھ y پلیٹس کے ساتھ یا پھر electron gun کے ساتھ تو correct answer is x پلیٹس یہ ہے x سی آر اور اس میں دو ترقی پلیٹس ہوتی ہیں ایک x ایک x پلیٹس کہتے ہیں دوسری y x پلیٹس کہتے ہیں ان کو overall ہم deflect پلیٹس بھی کہتے تو اس میں جو اس میں جو ٹائم بیس جنریٹر سرکٹ ہے وہ کہاں پہ جوڑا ہوتا ہے اس کے لیے یہ پارگراف آپ کے لیے رکھا ہے the two set of deflect plates shown in figure 14 and 13 a are usually referred as x and y deflection plates because a voltage applied between the x the voltage that is applied across the x plates is usually provided by the circuit that is built in the c it is known as sweep or time based generator its output wave is a 7 voltage of period t تو پھر یہاں آپ کو answer مل رہا ہے ہے it is known as sweep or time based generator اور اس کو جو voltage ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے x plates میں سے so اس کا correct answer ہوا x plates اور اس circuit کے دو نام ہے sweep اور time base generator this was very important mcqs اس میں 3 4 mcqs جوڑے ہوئے تھے that's it thank you very much for watching اپنا feedback دینا مق بولیے گا comments میں آپ questions بھی پوچھ سکتے